اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فراک ڈیزائن دکھاؤں گی آپ کو یہ لیلن فیبریک میں ہے پنک کلر کے کپڑے کی ڈیزائننگ کی ہے دو کلر کی اس کی پیٹی بنائی ہے میں نے اوپر چھوٹے چھوٹے سموسیاں لگائی ہیں دونوں سائیڈوں پہ درمیان میں راؤنڈ شیپ میں گلہ ہے اس کا نیچے بھی فریل لگائی ہے فراک کے اوپر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ پنک کلر اس کے اوپر فراک پہ جو اس کی نیک ہے وہ اس پہ میں نے ترپائی کی ہے چھوٹے پی لگا کے کپڑا نیچے فولڈ کر کے ترپائی کی ہے اس کی سلیس جو ہیں وہ پنک کلر کی ہیں ڈیزائننگ کے ساتھ کی درمیان میں میں نے اس کی سلائی لگا کر جو نٹس ڈال دی ہیں نیچے بھی بورڈر کی میں نے فریل لگائی ہوئی ہے اور بیک پہ ٹچ لگایا ہے باقی سیمپل ہے اس کی بیک میں نے یہ فراک تین سال کی بچی کا بنایا آپ اپنے ہی صاحب سے بنا سکتے ہیں چھوٹا بڑا جس طرح بھی چاہیں بنا سکتے ہیں اور جو نیکسٹ ہے ہمارا فراک اس کی میں نے پیٹی بڑی رکھی ہوئی ہے یہ اس کا پاجامہ ہے پاجامے پہ میں نے فراک کے ساتھ کی پٹی لگائی ہے درمیان میں لیس لگائی ہے شیٹل لیس کنٹراسٹ کر کے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کا جو سلیوز ہیں اس کے اوپر بو لگائی ہے میں نے خود بنا کر لگائی ہے کنٹراسٹ کپڑے کی نیچے فریل لائس کی چھوٹی چھوٹی فریل لگائی ہوئی ہے اس طرح کی بچیوں کو پہنے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں بیک پہ اس کے ہک لگائی ہے میں نے اس کا جو نیک ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے اور اس پہ بھی میں نے ترپائی کی ہوئی ہے کنٹراسٹ پاجام ہے اور بہت خوبصورت اس کے ساتھ پاجام ہے اور یہ جو دو فراک ہیں یہ نیوبورن بیبی کے ہیں ایک ماں کی بچی کے ہیں اس کے جو نیک ہے اس کے نیک پہ میں نے پائپنگ کی ہے کپڑے کی پائپنگ کی ہے چونٹس ڈالی ہوں فراک کی سمپل فراک ہے اس کی بیک پہ تیچ لگائی ہے پتی بنا کر اور اس کے جو یہ سلیوز ہیں ان پہ بھی میں نے پائپنگ کی ہے نیچے بھی گرین کلر کی پٹی لگائی ہے تھوڑی چوڑی پٹی لگائی ہے یہ فراک ہے پنگ کلر کے ہے یہ بھی چھوٹی بیبی کے ہے یہ اوپن شرٹ کی طرح بنایا ہے میں نے چھوٹے بچوں کو تو اوپن ہی بناتے ہیں تاکہ ایزیلی پہنایا جا سکے اس کی چھوٹی سی بس اوپر پیٹی پہ میں نے پٹی لگائی ہے گرین شیڈ میں اور اس کی سلیوز بھی پنگ ہیں اور اس پہ میں نے پٹی لگائی ہے گرین جین کلر کی بیک سے بھی سیمپل ہے یہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ